اس میں پاکستانی لابسٹ جو کام کر رہے ہیں امریکہ میں ٹرمپ کیمپین پہ اور بائیڈن کیمپین پہ اس پہ بات کریں گے میں آسم صدیق صاحب آپ کافی دنوں سے امریکہ میں موجود ہیں آپ نیو یورک بھی گئے فلوریڈا بھی گئے اب آپ لاس فیگس ہیں تو آپ بتائیے گا ان تینوں ریاستوں میں آپ نے کیا دیکھا ٹرمپ کے بارے میں زیادہ جھکاؤ ہے یا پھر بائیڈن کے بارے میں پاکستانی جو دو ری شہریت کے وہاں رہتے ہیں ان کا ساری کاملہ ہیرس کی طرف تو کس کی طرف زیادہ جھکاؤ آپ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ سارے صاحب ٹرمپ اور کاملہ کا جو مقابلہ ہے ابھی بھی جتنی سونگ سٹیٹس ہیں وہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ چاہ رہے ہیں میں نے جو کچھ اپینین پولز پڑے اور اس کے بعد جو کچھ سوالات کیے اس کے اندر بہت سارے لوگ میوز تھے کہ ہمیں اس بار اچھے کانٹیٹس نہیں ملے جو پرانے اور جو سینئر سٹیزن ہیں وہ ابھی تک انہوں نے ارلی ووٹنگ اندر بھی عصاد نہیں لیا جو ینگسٹرز ہیں جو کہ سپیچی سنکے اور جو نعرے بازی سنکے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ٹرمپ کا ایک نیریٹیو ہے کہ وہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن کریں گے پھر اسی طرح سے کاملہ کے نیریٹیوز ہیں ان کے اوپر جو ینگسٹرز ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں باٹی جو سینئر لوگ ہیں وہ ابھی تک undecided ہیں ان کا ایک point of view یہ تھا کہ we didn't got the best candidates for presidency اب جو دوسری بات ہے جو swing states ہے جو matter کرتی ہیں وہاں پر دونوں ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی campaign ہو رہی تھی ہے آج میں ادھر میں ادھر لیس ویگس میں ہوں دو دیر پہلے ٹرمپ اور کاملہ حریص دونوں یہاں پر تھے آج ان کے وائس پریزیڈنٹس یہاں پر ہیں سو اس دونوں کی کوشش ہے کہ اس state کے اندر وہ کوئی نہ کوئی اچھا آپ آپ بھی لاس ویگس میں ہیں اور ٹرمپ اور کیاملہ بھی وہی پہ تھے تو کوئی وہاں پہ پیسے ویسے جیتے آپ نے یہ انہوں نے یہاں رہے اب صاحب ابھی تک جو ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ undecided ہیں یہاں پر وہ ابھی بھی جو ہے اس سوچ میں ہے کہ کون ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے لیے اچھے چیزیں کر سکتا ہے ان دونوں کے پاس کوئی ایجنڈا اتنا خاطرخواہ نہیں ہے ٹرمپ کے پاس ایک ایج یہ ہے کہ لازم وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے اس لیے ان کے پر بلینگ بھیم کم ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کپیٹل ہل کے اوپر کیا اس سے پہلے جو ان کی پولیسیز تھی اس کو لوگ لے کے آگے جا رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ہے جو بڑی آہ کابل ذکر ہے وہ ہے کہ ریسیز کے اوپر جو بھو بھی آہ ایک بلیک کمیونٹی پوری کی پوری جو ہے اس وقت کاملا حریص کے ساتھ ہے وہ ٹرم سے ڈیفرنٹ ٹرم کو آوائیڈ کر رہے ہیں وہ ٹرم کی ریلیز میں بھی نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہے ہیں لیکن اسی طرح سمیلی جو فیمل ووٹرز ہے وہ کاملا کی طرف ہے اور جو میل ووٹرز ہے وہ ٹرم کی طرف ہے تو یہ بڑے ایک ڈیفرنٹ قسم کا جو اپینئر اور ڈیفرنٹ قسم بڑی اچھی آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ نکالا ہے بہزاد سلیمی صاحب یہ بتائیے گا آپ تو ابھی نیو یورکی پہنچے ہیں آج اور جیٹ لیک میں بھی ہوں گے لیکن ظاہر ضروری تھا آپ وہاں گئے ہیں تو آپ الیکشن کوریج بھی کریں تھوڑی سی تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو انیشل جو فیل ملی ہے امریکہ پہنچ کے جیسا کہ آسیم صاحب نے بتایا ہے کہ خواتین کا ووٹ زیادہ تر جا رہا ہے کیملا کی طرف کیونکہ وہ وہاں ابورشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور لیکن جو بلیک ہے وہ ان کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو شاید دیں ووٹ تو آپ نے کیا محسوس کیا جو پاکستان نہیں ہے نیو یورک میں تو کافی تعداد ہے اور اس جو اس کوسٹ ہے اس پر پاکستان کافی ہے جو وہاں پہ امریکن سٹیزن بھی ہے ان کا رجحان زیادہ تر کس کی طرف کہ آپ نے بات کی یہاں ایو ایس سے میں جو جی جو نیوی آنکی اگر میں بات کروں تو جو یہاں پہنچنے کے بعد جتنے میری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو بیسیکلی پہلے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شاید کاملہ حیرس جو ہیں وہ بہت سانی یہ الیکشن جیت جائیں گی لیکن ڈانلڈ ٹرمپ جنہوں نے پہلے بھی اپنی نامزدگی کے حوالے سے بھی سرپرائز دیا تھا وہ اب سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ لوگ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو یہ موقع ملنا چاہیے اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے جو تازہ ترین جو سرویس تھے ان میں ان کی سیچویشن بھی بہتر ہوئی ہے اور اگر بات کروں پاکستانی ووٹرز کی تو پاکستانی ووٹرز کی اکسیت تو ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں زیادہ تار یہاں جتنے جو پاکستانیز ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انتخاب جیتے ہیں تو پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں تبدیلی رونما ہوگی یعنی کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کو عمران خان کے لیے ایک ریلیف کی شکل میں دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ جیتیں گے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی رول پلے کر سکتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کچھ لوگوں سے جو کاروباری ہیں ان سے میری بات ہوئی وہ اگرچہ عمران خان کے نکتہ نظر سے متفق نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی جو کے لحاظ سے اور جو انٹرنل بسیئن لیکنگ ہے محیصت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بہتر ہیں اور وہ کاروباری شخصیات ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے اگرچہ آپ نے بات کی امیگرنس کو یقیناً مسائل ہوں گے لیکن اس کے باوجود جو سیٹلڈ پاکستانی بزنس مین ہیں جن کو اس طرح کے کوئی چیلنجز درپیش نہیں ہیں تو وہ بزنس پوائنٹ آبیو سے بھی چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ یہ لیکن یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے ریڈ کلر کی تو ریڈ سیٹس اور بلو سیٹس وہاں پہ بڑا رپڑ چل رہا ہے اور سونگ سیٹس کی بھی بات کی آسم نے تو ریڈ سیٹ تو ظاہر ہے ٹرمپ ریپبلکنز کا رنگ بھی ہے تو شاید آپ بھی انہی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے لیکن جو پاکستانی ہیں وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے بارے میں امران خان کے بارے میں ٹرمپ بہت انٹرسٹ لے گئے کس بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ٹرمپ ویسے تو امیگرینٹس کے خلاف ہے جی امسار صاحب یہ جو شرٹ کا کھلا رہی ہے یہ ارتفاقیہ لیکن اس کے باب جو کہ بہت سمجھتے ہیں کسی اور مجھوات کی وجہ سے ٹرمپ کو پسان کر کے لیکن 2019 میں چونکہ مجھے ٹرمپ سے ملاقات اتفاق ہوا تھا جب اس وقت بانی ٹی ٹی آئی وزیرا آزم تھے تو ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہی وہ اس میں وہ ملاقات کور کی مجھے ٹرمپ سے برائے راست کوئیسن کرنے کا باتشیر کا بھی موقع ملا تو اس لحاظ سے میں سمجھ داؤں کہ وہ کافی بولڈ لیڈر ہیں اور یہی ان کی بولڈنس ہے جس کی وجہ سے وہ دبارہ لوگوں کے مخالفت کے باوجود بہت سارے لوگوں کے نا جان کے باوجود وہ اس انتخابی دور میں شامل ہوئے ہیں تو اگر اسٹیٹس کی بات کریں تو یقیناً اسٹیٹس ہی امریکی صدر کا فیصلہ کرتی ہے پینسلوینیا جو ہے وہ انتہائی اہم سٹیٹ ہے جس میں اگر ہم ماضی کے تین انتخابات دیکھیں تو براک اوباما اور اس کے علاوہ جو آئیڈن ہیں وہ سارے پینسلوینیا سے جیت کے بعد ہی صدر منتخب ہوئے تھے تو پینسلوینیا فلیڈلفیا سمیت پانس سے ساتھ ایسی سونگ سٹیٹس ہیں جو اس بار بھی فیصلہ کریں گی آہ باقی اگر ہم بات کریں تو ڈانلڈ ٹرمپ اگر کمانتین کی حمایت جو ہے وہ کیمرا ہیرس کو حاصل ہے تو وہ جو کٹر جو گورا ووٹ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو ہے وہ بائیڈن کے ساتھ ہیں وہ سوری وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہوں تو اس جو اگر بوٹرز کی بات کریں تو ٹھیک اس وقت جو ہے وہ یہاں کانٹے کا مقابلہ ہے دونوں امیدواروں کے درمیان بڑی دلچسپ صورتحال ہے ہم اس پر بات ابھی جاری رکھیں گے میں ذرا آدھر جاویس آپ کو آہ لے لوں پروگرام میں آدھر جاویس آپ آپ نے امریکہ سے صورتحال سنی ہم نے آہ یوکی میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ آہ پاکستانی جو ہیں وہ دوری شہریت والے دوری شہریت والے نہیں سوری جو وہاں پہ رہ چکے ہیں اب انہوں نے پاکستانی کی شہریت بھی شاید چھوڑ دی ہے ان کی اگری جنریشن بھی پولیٹکس میں آ رہی ہے اور جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے بحث چل رہی ہے اس پہ آپ کا بھی ایک پوائنٹر ویو ہے لیکن میں نے دیکھا کہ کل کچھ پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں یوکی میں وہ انہوں نے سپورٹ انہوں نے اپیل کی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرز نے آہ ووٹرز سے امریکی ووٹرز سے کہ آپ ٹرمپ کو ووٹ دے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم حقیقی ازادی چاہتے ہیں اپسلوٹلی نوٹ امریکہ کو کہہ دیا اب امریکہ کی مداخلت کیوں چاہتے ہیں پاکستانی معاملات میں ٹرمپ کے ذریعے کیا وجہ ہے اس کی بہت شکریہ اب ساتھ صاحب ہے سب سے پہلے جن لوگوں نے کی اگر ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے اپنے ملک میں تو وہ صادق خان کبھی نہ جیتا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امران خان کے ساتھ کھڑے ہوکے صادق خان کی کمپین کی تھی اور جو آپ کو یاد ہوگا گورٹ سمیت فیملی کے ہی ایک میمبر تھے انہوں نے ان کے مقابلے میں ایکشن ڈالاتا تقریبا ابھی بھی وہ تین دفعہ جی چکے ہیں وہ تینوں دفعہ یہ لوگ جو پرمپ کو اپیلے کر رہے ہیں وہ اپنے شہر میں اپنے ملک میں تو جتوانی سکے اپنے پتندیدہ کریکٹرز کو یا اپنے پر امید وعات کو دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اب سار صاحب ان پاکستانیوں کا دوری شہریت والے ہو یا سنگل شہریت والے وہ جو دس سال ڈیجیٹل دیشت گردی کو فروب دیا گیا تھا سرکاری سلپلستی میں اور وہ جو فاشزم ہوا دس سال دوزار چودہ سالے کے دوزار چوبیس تاک اور آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ کلی لوگوں نے کیا کہاں سے کیا کہاں سے ان کے سپانسیپ ہوتی تھی یہ اس کا شاکستان ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ یہاں سے اپیل کریں گے اور ٹرمپ جی جائے گا ان کے ڈائینامیکس دیفرنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہسٹیٹس ہیں مجھے بڑا گریبن بیس سال ہو گئے لندن میں رہتے ہوئے لندن میں آپ کو پتا یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ کے بعد سب سے اہل سمجھی جاتی ہے یہ لوگ اپنے جو گولز ہوتے ہیں وہ کسی شخصیت پہ نہیں رکھتے وہ کسی چند سالوں پہ نہیں رکھتے ان کے آگے بیس سال تیس سال چاریس سال کا عرصہ ہوتا ہے اور اس میں جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ پھر دوبارہ ان کے اس کو آگے آنا مشکل ہوتا ہے یہی دیکھیں یہاں پہ کتنی انہوں نے کوشش کی کہ مران خان صاحب کی ہاتھ میں کمپیرن چلائے اور جو ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ وہ مثال دی کہ جو نشوت کا نام ہے وہ لابنگ رکھ دیا گیا یہاں پہ بھی بڑپور لابنگ کی مجھے تھی گیا لیکن ہوا کیا یہاں پر تقریباً چودہ ساڑھے چودہ سو کے قریب میمبرانی پارلیمنٹ ہے جن میں سے ساڑھے چھے سو ڈائریکٹی لیکٹی ڈائکٹی ڈاؤس آف کامنز کی ہیں وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو چارج جو ہیں سٹنگ میمبر ہاؤس آف لارز پوری کمپیین ہوئی لابنگ فرم ہائر ہوئی اور سائن کتنوں نے کیا بیس نہیں ون پوائنٹ تھری سیون پرسنٹ بنتی ہے اور ان بیس میں سے بھی پاکستانی اوریجن کے پندرہ میمبرانے پارلیمنٹ ہے یہاں پہ میمبرانے ہاؤس آف کامنز ہے ایک نے بھی سائن نہیں کیا اس کے علاوہ آٹھ سے دس ایک نے بھی نہیں سائن کیا تو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ میں آپ کی بات سمجھ یہوں لیکن مجھے یہ بتائیے گا ہم پاکستان میں بیٹھ کے جب میڈیا دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ برطانیہ میں سارے لوگ امریکہ میں سارے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اسی طرح سڑکوں پہ گالیاں نکالتے پھرتے ہیں گالیاں کے پیچھے بھاگتے ہیں حریص کرتے ہیں چیف جسٹس جائے اس کی بیگم جائے کوئی خاتون جائے کوئی مرد جائے سیاستدان ہو بیروکریٹ ہو صحافی کوئی ہو لیکن آپ جو بات کریں آپ یہ اکثریت جو اچھا کام کر رہے ہیں یا جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے جسے پاکستان کی بدرامی ہوتی ہے وہ لوگ کدھر ہیں اب سار صاحب میں آپ کو دعویے کے ساتھ کہتا ہوں گزشتہ چار سال کی فوٹیج نکالیں دس سے پندرہ کریکٹر ہیں جو ان مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں موسیقل کریکٹر دوسرے لوگ آتے ہیں چالیس پچاس کے قریب وہ بھی لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اس مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں ان دس پندرہ کے آپ فوشل میڈیا اکاؤنٹس نکالیں ان کے ٹک ٹاک نکالیں ان کے فیس بک نکالیں ان کے اسٹراگرام نکالیں یہ صرف اور صرف جو ان کا مقصد ہوتا ہے یہ شہرت لینا اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جو نیگٹیوٹی فیلا کے اپنی شہرت کے لیے پوری پاکستان کی کمیونٹی کو قربان کر دیتے ہیں پاکستان کی پوری ریپیٹیشن کو قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ اور آپ اور سارے لوگ مہا ان کو شابشیں دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں جی بات سنیں اپسان صاحب میں یہاں پہ ہونا میں نے دیکھا ہے یہاں پر جو شریف آزمی ہے نا یہاں پہ ہوں گے سپورٹر عمران خان کے بھی سپورٹر ہیں یہاں پہ سب سے بڑی جو جماعت رہی ہے آپ کو پتہ پولیٹی کہیں وہ پیپلز پارٹی رہی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کی بہت بڑی قبولیت ہے یہاں پر کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایٹیز میں بہت بڑی قداد میں جب مارشلہ لگا تھا دیاو لگتا تو یہ لوگ یہاں آئے تو بڑے سرگر سٹلڈ ہے اب مسئلہ یہ ایک سپیاد لباس ہے اس کے چھوٹا سا بھی دھما لگتا تو آپ کو نمائیہ لگتا ہے اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے مجھے کوئکلی ذرا یہ بتا دیے گا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کم ہیں لیکن پھر ہم میڈیا پہ اتنا کچھ کیوں دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو سپانسر کیا جا رہے ہیں مثلا کل ایک مظاہرہ ہو رہا ہے آپ کے ماں لندن میں پی ٹائی رنج کری پوری دنیا سونا لوگ آ رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون دے رہا ہے اتنا پیسہ اس طرح کے مظاہرے کرنے کا ایک سیاسی جماعت یا ایک رہنماء کے حق میں پاکستان کے حق میں ایسا کچھ نہیں ہوتا فلسطین کے حق میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کیا وجہ ہے دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ اگر قاضی فائد ایسا آتے ہیں تو اس طرح کا واقعہ ہوا نوازشف صاحب آتے ہیں تو ان کے گھر کے بعد مظاہرہ ہوتا ہے اب یہی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تقریر اور تقریر کی جو آزادی ہے اس کو احتمال کرتے ہوئی یہاں پہ کسے سے اتنے لگتے نہیں ہیں یہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ مظاہرہ کر لیے کریں یہ لوگ کال دیتے ہیں اس میں سو ڈیٹھ سو پچاس آٹھ لوگ آتے ہیں اور ہمارا یہ ہماری گلتی بھی یا میڈیا کی کہ ہم ان کو بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے ان کو کبریج دیتے ہیں اب جو واقعہ ہوا ہے قاضی فائد ایسا کے ساتھ اس میں آپ کو دس سے بارہ لوگ نظر آتے ہیں جو ان کے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو مظاہرہ کی ہے وہ چالیس سے پچاس لوگ کے اب ہم نے اس کو اٹھایا ہمارے لوگوں جو اٹھایا جی وہ میڈیا پہ اس کو اٹھا کے میڈیا پہ اٹھا کے ہم ایزے میڈیا بھی ہمیں اتفاق کرنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو کس آتھا کبریج دے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک بہزاد میں پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوار ٹائم بہت کم ہے مختصر جواب دیجئے گا پاکستان میں ایک بہت ایک ایشو بنا ہوا ہے ایک چیز کا خان صاحب ظاہر ہے بہت مشہور ہے مقبول ہے پوری دنیا میں تو امیگریشن آفیسر جو ہے امریکہ میں جب آپ پہنچتے ہیں آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں ویزا چیک کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ خان کیسا ہے جیل سے رہا ہوا کی نہیں ہوا دو تین یہاں پہ لوگ پہلے بھی گئے ہیں آپ سے جنرلیسٹ اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم سے پوچھا ہے امیگریشن آفیسر ایک تو باہر دکھ چھوڑنے بھی چلا گیا تو آپ سے بھی کوئی ایسے سوالات ہوئے وہاں پہ کہ خان کیسا ہے جیل سے رہا ہوا کی نہیں ہوا یہ سوشل میڈیا کا کریز ایسا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی کی پریزنس ہے وہ ہمارے صافی دوستوں کو بہت سیاسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ جس سے وہ نمائیہ بھی ہوں اور ان کی لائیکنگ اور ان کے سسکرائیبرز بھی بڑھیں یہاں جو پاکستان کی طرح سیاست کا کریز نہیں ہے یہاں تو مقامی اگر لیڈرشپ کی بات کریں صدور کی آتک تو ٹھیک ہے یہاں امیگریشن سمیتھ جو باقی عام امریکن ہیں ان کو اپنے چیف جسٹس کا اپنے آرمی چیف کا اور بہت ساری دیگر جو بڑی حکومتی شخصیات ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے بچے بچے کو پتہ ہوتا ہے تو میرا تو ایسا کوئی تفاق نہیں ہوا مجھے امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ what is the purpose of the result آسیم صاحب آسیم صاحب آپ پتہائی گا آپ کو میں نے پوچھا تھا جی 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 بولے بہتا پر وہ شخص ہیں جن کی بیعت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے دماد کے ساتھ چونکہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیتیں گے تو ظلفی بخاری اور جو دیگر لوگ جو ان چینلز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں اس بات کو امادہ کریں گے کہ وہ امران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں تو جب سابق وزیراعظم یہاں امریکہ میں وزٹ پر آئے تھے تو اس وقت بھی ظلفی بخاری ان کے ساتھ تھے اور وہ بقائرہ طور پر اس وقت بھی ایک اس طرح کی ایک لابنگ کی فضاء ہم نے یہاں آہ وائٹ آس پہ دیکھی تو یہی وہ وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ سمجھتی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت ہے وہ اسلام کا آسیم جب مجھے آخری سوال کے جواب دے دیں آسیم آپ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو اب یہ بتا دیں کہ آپ آپ کو بھی امیگریشن کاؤنٹر پہ کسی نے پوچھا خان صاحب کیسے ہیں جیل سے رہا ہوئے یا نہیں ہوئے جب آپ وہاں پہنچے آپ بھی نیویورکی لینڈ کیا تھے شاید تو بتائیے گا آپ کوئکلی جی بالکل ایسا کوئی سوال نہ میرے سے پوچھا گیا نہ کسی اور صافی سے جو میرے ساتھ ہیں ان سے پوچھا گیا ہمارے ساتھ وہی بیسک پوچھے کہ کہاں جانا آپ نے کیا کوریج کرنی ہے ڈاکومنٹ چیک ہوئے اور جو ایک نورمل پروسیجر ہے اس کو فولو کیا گیا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں میں ایک چیز ایڈاون کرنا چاہوں گا آہ یوکے میں اور یو ایسے میں بہت ڈیفرنس ہے آپ نے جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوگی آپ کو یوکے کی نظر آئی ہوں گی آپ کو یو ایسے کی نظر نہیں آئی ہوں گی بکوز یہاں پہ جو لاؤ ہے وہ بڑا سٹکٹ ہے اور اسی وقت ایکشن لیا جاتا ہے دوسرا یہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں شاید ہی آپ نے کبھی ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہو پروٹیسٹ کی بھی عام نیو یورک سکوئر کے پر ٹائم سکوئر پہ آگے یا کیپیٹل ہل کے سامنے سو یہاں پر بڑا ڈیفرنس ہے یوکے اور یو ایسے کے اندر پی ٹی آئی سپیشلی ٹھیک ٹھیک ہے بوش حضیق صاحب ہم ہمارے ساتھ لاؤس ویگس سے سے بہزاز سلیمی نیو یورک سے تھے اور ازر جاویز لندن سے وقت سے ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو